کچھ تالیاں بجنے لے رہی تھی پھر میں رہا کہ وہ بھی شرم آگئے میں سب سے پہلے اپنا شاہد بھائی بھاوی دی اور کنیڈین مسلم فرنڈز کی پوری ٹیم کو بہت بہت مبارک بات پریش کرتا ہوں کہ ہمیشہ کی طرح ماشاءاللہ اس سال بھی جو انا وہ پروگرام کو چار شان لگے ہوئی ماشاءاللہ سوروردی صاحب تشریف فرما ہے کاری صاحب بھی ہیں یہاں پر اور میرے دوست فال چینگ ایم پی مارکم یونین ویل بلکل سگے بھائیوں کی طرح اور دیپکانر اور شریف زباوے ایم پی پی یہاں پر موجود ہے پر ایم شور اور بھی دوست یہاں پر آئیں آتے رہیں گے پر یہ محفل ایسی ہے جس میں آئی آلویز لک فورڈ تو کمینی تو دس ایوینٹ کیونکہ اید مراد و نبی کا جشن ہم بناتے ہیں اس مرتبہ اس سال ایک ہسٹوریک کام ہوا ہے اور سوروردی صاحب کو اس کا سیرہ ان کے سر ہے کہ ماشاءاللہ کنیڈین فارلیمنٹ میں پہلی مرتبہ جان ایک مکڈانلڈ کی بللنگ میں جشن اید ملاد و نبی منایا گیا ماشاءاللہ ویسے ہونیس لی جتنا بڑا کام ہوئے ویسے تعلیم بجی نہیں مازا نہیں آیا کہ اس میں اب جیسے یہاں پر جیگی ایسے مختلف شہروں سے لوگ آئے ہوئے ہیں وہاں پر پورے کینیڈا سے لوگ آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالی نے جس کام کے لیے چنا ہے سوروردی صاحب کو کہ انہوں نے پورے ملک میں ڈیفرنٹ شہروں میں سوموں میں بنیادیں رکھی ہیں مسجدوں کی تو آنے والی جنریشن کے لیے ایک فاؤنڈیشن الحمدللہ بنی ہے اور کنیڈین مسلم فرنڈز کو شاید بھائی اور ان کی فیملی کو جیسے اللہ تعالی نے چنا ہے کہ وہ ہر سال یہاں پر یہ استعمال کریں اور ہم اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلادت کا جشن منائیں اور جی ٹی اے سے فیملیز کو اکٹھا کریں نہ رولی دیکھ کہ ٹیلنٹ اجاگر جو ہو رہا ہے جس طرح آج بچوں نے دونوں بچوں نے جس طرح ماشاءاللہ یہاں پر پڑا اکلام اور ہمارے شیروز بھائی بھی ماشاءاللہ انہوں نے یہاں پر آپ اپنا ٹیلنٹ بھی بایا نکلتا ہے اور بلکہ ہم لوگ یہ آپ کہیے ان کو میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ میرے کیمرے سے اٹھ جائے کہ یہ اتنا ایزی ہوتا نہیں تو میں آپ سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں جو سپانسرز ہیں اللہ کی توفیق سے سپانسرشپ ہوتی ہے اللہ کی توفیق سے والنٹیر بھی آپ کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی جگہ سے دیتا ہے کہ انسان کے وہم و دمان میں نہیں ہوتا میں کنیڈین مسلم فرنڈز کی جو فاؤنڈیشن میں ایزی والنٹیر میں شامل رہا ہوں میں یہاں ایزی ایم پی نہیں آتا میں ایزی والنٹیر آتا ہوں پارٹ آف ٹیم میں ہوں اور میں اسی جذبے سے آتا ہوں ایک مرتبہ سنو سٹرم تھا میرا خالد دوہزار بیس کی شاید بات ہے تو مجھے یہ در تھا کہ شاید لوگ نہیں آئیں گے پر مجھے لگتا ہے کہ اس دن اس جو ایونٹس سٹرم میں سب سے زیادہ لوگ اس دن تھے تو یہ آپ کی جو نیت ہے اللہ تعالیٰ ان کا اس کا پھل دیتا ہے کہ جو یہ سنسیریٹی کے ساتھ بلڈ بینک چلاتے ہیں پاکستان پاکستان میں جو راشن کائن کا سنسلہ چلتا ہے اور پوری فیملی جو یہاں پر لگے رہتے ہیں تو اس کی کوئی مثال نہیں ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ ہی جزائے فیاد دے سکتا ہے اور میں صرف یہ کہتا ہوں کہ ہمارے لیے پروفیس علیہ السلام کی زندگی بھری پڑی ہے میں سرودی صاحب بیٹھے ہیں ان کے سامنے کوئی کہتا ہوں مجھے نئی زیب دیتا کہ میرا بڑا لیمیٹڈ علم ہے لیکن جتنا محدود جتنا ہمیں تھوڑی سمجھ آئی ہے تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ آپ کا جو سفر ہے تائف کا وہ دو ایونٹ جو میرے دماغ میں آلویز رہتے ہیں ایک جو پیکٹ ہے حدیبیہ کا اور جو تائف کا سفر ہے ان کا اس میں اور تیسرا ان کے چچا کا جو سلسلہ رہا کہ ایک تو کچھ لوگوں کو جس کو اللہ نے تفیق نہیں دینی ان کے لیے آپ دعا کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے اور دوسرا کہ کوئی کتنا بھی ظلم کر لے آپ کا سبر ٹیسٹ ہوتا ہے آپ کا پیشنس ٹیسٹ ہوتا ہے اور اس میں کہ وہ سفر میں جہاں پر ہی وز ٹون اور بلیڈنگ ہو رہی تھی اور جوتے خون سے بھر گئے پر بد دعا نہیں نکلی ہے پرشتے نے آکے پوچھا کہ الٹا دوں کہ نہیں اور وہی کے لوگ اس وقت جو دعا کی اللہ کے سامنے وہ سب سے زیادہ مسلم پریکٹیکل مسلم ہے اس وقت تو یہ ہمارے لئے ایک لیسن ہے اور ایک وقت میں جو پیکٹ کیا جس میں اپنی بیٹی کو واپس بھیجنا پڑا خدا کیا میں تو وہ اس میں وزڈم کی ہمارے لئے کہ سم ٹائم ایٹ تا مومنٹ وہ جو اس کے جو بھی آپ کام نیگلیتی سے کر رہے ہوتے ہیں اس کا امپیکٹ آپ کو رائٹ پر نظر نہیں آ رہا ہوتا یہ ٹائم پروو کرتا ہے میں دوہزار اٹھارہ میں دوہزار پندرہ میں ایم پی بننا تھا نہیں بنا دوہزار اٹھارہ میں ایم پی بھی بننا تھا اپوائنمنٹ ہو گئی بڑی سیدنس تھی پر بات میں پتا چلا کہ نہیں اللہ کی اس میں بہتری تھی اور اللہ نے وہاں سے دیا جہاں میں نے تو بھی سوچا نہیں تھا اللہ نے وہاں سے جا کے ایم پی بنایا اور پھر پہلے تین سال میں اللہ نے اس کام کے لئے چن لیا کہ پہلا ممبر پارلیمنٹ پال بھائی ہمارے ساتھ ہر اس میں ساتھ رہے ہیں غزہ کے ایشیو میں فرس ممبر پارلیمنٹ جس نے سٹیٹمنٹ ایشیو کی تھی وہ میں تھا تو یہ اللہ کی تحفیق سے ہوتا ہے اور اللہ نے پانچ ایم پی چنے جو غزہ میں گئے وہ فلسطین گئے انجس پورٹ اور پیلسطینین اور اس میں پانچ میں میں تھا اور ہماری فین سلمہ تھا تو یہ نیتوں میں پیورنس بڑی ضروری ہے انٹینشن بڑی ضروری ہے بس میں یہ چھوٹی بات نہیں تھی جو پانچ ایم پی غزہ میں گئے ہیں ان کو فربو طریقے سے اپریشیٹ کرنا چاہیے ہیں تاکہ ان کے ہونسلے پڑھیں ان کو پتہ لگیں اگر زور سے تعلیہ بجائیں تاکہ ان کو پتہ لگیں تاکہ انٹینشن بڑی ضروری ہے تو یہ بات کرنے کا مسئل ہے کہ وہ جو ایڈوکیشن ہے ہم پرفٹ نہیں ہیں ہم انسان ہیں خطا کے پتلے ہیں پر نیت میں کوئی کمی نہیں ہے اور مجھے لگتا ہے کہ شاید اس وجہ سے اللہ نے چنا ہے کہ ہم کنیڈین مسلم فرنڈز کے ٹیم میں از ای وولنٹیئر لگے رہے ہیں اور سورنودی صاحب کے انہوں نے جو ایونٹ کیا وہاں پر اس میں بھی ہمیں اللہ نے اپرچنٹی دیا ہے